اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ سیون دوستو اس دنیا میں قدرت نے بے شمار خوبصورت اور دلکش نظارے پیدا کیے ہیں یہ پلیسز اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کی فیلنگ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں یقین دوستو آپ نے بھی بہت سے خوبصورت پلیسز دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوبصورت اور اپنی طرف مائل کرنے والے کچھ ایسے مناظر دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈ آن مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ٹاپ سیون کو اور بیل ایکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیون چکلیٹ واتر فال دوستو چکلیٹ بہت سے لوگوں کی فیوریٹ ہوتی ہے آپ لوگوں نے بھی چکلیٹ سے بنی ہوئی ہزاروں چیزیں ٹی ویڈ یا شاپنگ مال میں دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی چکلیٹ واتر فال دیکھا ہے سننے میں یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے لیکن اگر آپ مارچ یا پریل کے مہینے میں آرزونا میں جائیں گے تو وہاں واتر فال کا کلر دیکھ کر آپ سچ میں بھی حران رہ جائیں گے اس واتر فال کا کلر بلکل چکلیٹ کی طرح نظر آتا ہے اس کے پیچھے کی سانس یہ ہے کہ جب کرمیوں میں پہاڑوں سے بھر پکل کر پانی نیچے آتا ہے تو اس میں بہت ساری مٹی مکس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کا کلر چکلیٹ جیسا ہو جاتا ہے ویل دوستو یہ نظارہ سچ میں بھی بہت کمال کا لگتا ہے نمبر سکس پیننڈی کووٹا پیر دوستو ویسے تو آپ نے بہت سی پہاڑیاں دیکھی ہوگی لیکن اس جیسی شاید ہی آپ نے کبھی کوئی پہاڑی دیکھی ہو یہ پہاڑی کولمبیا میں واقع ہے اور ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس پہاڑی کے اوپر جانے کے لیے خاص قسم کی سٹیر بھی بنائی گئے ہیں جو کافی خطرناک ہیں اکثر لوگ اس کو سار کرنے کے لیے کولمبیا کارک کرتے ہیں اس کی انچائی تقریباً سارے چھے سو فیٹ سے زائد ہے دوستو آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اس علاقے کے رہنے والے لوگ گوہ ٹاپے کی پوجا بھی کرتے ہیں یہ پہاڑ ان لوگوں کے لیے کسی دیفتہ سما ہے وہ اس پہاڑ کو بہت ہی مقدس مانتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر بہت سے ٹیمپلز اور ایک تین مندلہ عمارت بھی بنائی گئی ہے ویل دوستو جو بھی ہو گوہ ٹاپے کا نظارہ بہت ہی خوبصورت اور ہترناک ہے نمبر پائیف شیف چاؤں دوستو اگر دنیا کے شہر انگی بات کی جائے تو سارے شہر کافی کلر فل ہوتے ہیں دوستو کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جو صرف ایک ہی کلر کا ہو یہ جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مراقب میں واقع ہے اور اس شہر کا نام شیف چاؤں ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اس شہر میں ساری عمارتیں نیلے رنگ کی بنائی گئی ہیں صرف اتنا ہی نہیں اگر کوئی بھی سرکاری یا پرائیویٹ بلنگ بنائی جائے تو نیلے کلر کی بنائی جاتی ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ نیلہ رنگ جنت کا کلر ہے اسی وجہ سے یہ لوگ نیلے کلر کو بہت ہی مقدس مانتے ہیں اور ان لوگوں کا اس بات پر پکتا یقین ہے کہ نیلہ کلر ان کے لیے بہت ہی لکی ہے برحال یہ کلر ان کے لیے لکی ہو یا نہ ہو باٹ اس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں ٹورست آتے ہیں اتنے زیادہ ٹورست آنے کی وجہ سے نیلہ کلر بھی ان کے لیے لکی ہی بن جاتا ہے ویل دوستو جو بھی ہو یہ شہر سچ میں بھی بہت خوبصورت ہے نمبر فور پار پلانٹ نویڈا دوستو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یقین ان آپ کو بھی یہ ناسا کا پرجیکٹ یا کوئی ایلین کا گھر لگ رہا ہوگا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں یہ ایک بہت بڑا سولر پار پلانٹ ہے اس کو چھ سال پہلے نوادا میں بنایا گیا تھا اس پار پلانٹ کو بنانے کا مقصد پورے شہر کو بجلی پروائیڈ کرنا تھا دوستو آپ کو یقین نہیں آئے گا اس پار پلانٹ میں تقریباً بارہ ہزار سولر پلیٹس لگائی گئی تھی اتنا بڑا پرجیکٹ بنانے کے بوجود بھی بدقسمتی سے ان کا پلین پورا نہیں ہو سکا اصل میں اس پرجیکٹ کے لیے فنڈ کی کمی تھی جس کی وجہ سے یہ پرجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا یہ جگہ اب ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی ہے ویل دوستو یہ جگہ دیکھنے میں کافی عجیب لگتی ہے نمبر تھری لینز روٹے آئیلین دوستو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پہلی نظر میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایلین کا پلانٹ ہو اس جگہ کی سرفیس ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس دنیا میں موجود ہے ویل دوستو یہ جگہ سپین میں موجود ہے اس جگہ کا نام لینز روٹے آئیلین ہے اس جگہ کو فائر بریفنگ آئیلین بھی کہا جاتا ہے حقیقت میں یہ ایک والکیننگ جیزٹ ہے سترہ سو تیس میں یہاں ایک نہیں ہزاروں والکیننگ ایک ساتھ پوڑ پڑے تھے جس کے انتیجے میں یہ پورا آئیلین لاوہ کے اندر دفن ہو گیا تھا لیکن سب سے شوکنگ بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بوجود بھی یہ زمین بنجر نہیں ہوئی لاوہ پھٹنے کی وجہ سے اس زمین کا سٹریکچر ایسا بن گیا ہے یہاں رہنے والے لوگ انگور کی کاشت کرتے ہیں اور ہر سال یہاں سے انگور کی بہت بڑی فصل شہروں کو بیجی جاتی ہے دوستو یہ جگہ سچ میں بھی تعریف کے قابل ہے دوستو یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ افریقہ کا ایک ڈیزٹ ہے پہلی نظر میں اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کسی نے کوئی شجر کاری کرنی ہو یا پھر اس جگہ کو خود کسی انسان نے ایسا ڈیزائن کیا ہو لیکن دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی یہ جگہ قدرتی طور پر ایسے ہی ہے سہرہ میں یہ سرکل ہزاروں کی تعداد میں بنے ہوئے ہیں سہرہ میں سرکل کا یہ پیٹنر ایک ایسی لکھ دیتا ہے جیسے خود کسی انسان نے بیٹھ کر ان کو ڈیزائن کیا ہو لیکن ریت کے اندر ایسے سرکل بننے کا پرسس مکمل دور پر قدرتی ہوتا ہے یہ سرکل صرف ڈیزٹ آف افریقہ میں موجود نہیں ہے بلکہ بہت سے اسٹریلین سہرہ میں بھی یہ دیکھے گئے ہیں مطلب یالو جس نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے لیکن پھر بھی کوئی ان سرکل کا راز نہیں جانتا دوستو یہ سرکل تو اب ایک ڈیپ مسٹری بن چکے ہیں اور ان کا نظارہ بہت ہی شاندار ہے نمبر ون ڈیول بریج دوستو آپ نے بھی بیشمار بریج دیکھے ہوں گے لیکن اس جیسا سرکل ماں بریج آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس کو ڈیول بریج کہا جاتا ہے اس کو دور سے دیکھنے سے بلکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک سرکل ہو دوستو اس کے پیچھے کی سانس یہ ہے کہ یہ پانی میں اس طرح اپنا ریفلیکشن بناتا ہے کہ بلکل ایک سرکل کی طرح لگتا ہے اگر اس بریج کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جرمنی میں موجود ہے جتنا یہ دیکھنے میں غیر ممولی لگتا ہے اس سے زیادہ یہ غطرناک بھی ہے اس پل کو پار کرنا آسان کام نہیں ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف اٹریکشن آسل کرنے کے لیے بنایا گیا ہو کیونکہ اس پل پار کوئی بھی سیفٹی وال موجود نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتا لوگ صرف اس کے ساتھ تصویریں بنانے کے لیے آتے ہیں دوستو جو بھی ہو یہ بریج سچ میں بھی ایک انوکھا شکار ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ٹام سیون کو اور بیل ایکن کو پریس کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے